بڑی قبر کے ساتھ خبروں کی شروع جیاں آئی ایس ویگ میں سی ایس ویگ بھی یو پی میں لوٹ آیا یہ پرمپرہ دراصل کسی دوسری جگہ سے نہیں سی ایم نے جس بات کا ذکر کیا وہ ہم آپ کو بتا رہے کچھ ادھکاری کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں سی ایم اکیلیش آدم نے ہی بات کیا جو ادھکاری کام نہیں کر رہے ہیں انہیں چیتابی دی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک وکاس کارے یا زمین پر اتر آئے سی ایم اکیلیش آدم نے ان ساری باتوں کا ذکر کیا وکاس کارے کو گمبیرتہ سے پورا کیا جائے چناب دوسرے راجوں میں سروے یہاں کا ہو رہا ہے سی ایم اگر آج ہمیں ہمیں ہماری کمی سامنے آئے گی تو اسے دور کر لیا جائے گا یہ ساری باتیں ہیں جو کہ اس موقع پر بولتے نظر آئے سوبے کے مکھیا اکیلیش سنگی آدم ڈائل ہنڈرٹ شروع ہونے کے بعد بدلے کا یو پی پولس کا نظریہ کچھ عدکاری کام کر رہے ہیں کچھ عدکاری کام نہیں کر رہے ہیں جو عدکاری کام نہیں کر رہے ہیں ان کو چیتابی دی جاتی ہے لوٹی سازیتات آئی ایس ویگ بھی لوٹا اور یہ پرمپرہ اکتہ پردیس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کسی پردیس میں ایسا آئی ایس کے ساتھ مکیمنتری اور سرکار بیٹھ کر کے جہاں وچار دیتے ہوں جہاں رائے سجاؤ بھی مانگ جاتے ہوں کہیں یہ ہو رہا ہے وہی میں نے بڑھائی دی ہے وہ وہی یہ بھی امید کی ہے کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے اس زمین پر دکھائی دے کچھ عدکاریوں نے کام اچھا بھی کیا ہے لیکن کچھ عدکاری جو کام نہیں کر رہے ہیں کم سے کم آسواسن انہیں یا ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ وہ زمین پر اتاریں گے ان کاموں کو تو دراصل مواقع تا آئی ایس پی کوئن اور اس دورہ انہی ساری باتیں رکھ رہے تھے سی ایم اکلیش سنگھ آدھ بہرال آگرہ سے خبر ہے کانون دوستہ کو لے کر بی جی پی کا پردرشن اور ورود پردرشن میں کین جی منسی لام شنکر کٹھیریا بھی شامل ہوئے راج سرکار کے قلاب جنتہ میں آخروش بہت زیادہ ہے کٹھیریا پولس نے بی جی پی کارکرتاؤں کو روکنے کے لیے لگائے تمام طرح کے بارئیرز اور نظارہ کیا تھا اس وقت کا آپ کو تصویر ہم دکھا رہے ہیں آگرہ کی تصویر آپ کے سامنے راج سرکار کے قلاب جنتہ میں بہت زیادہ آخروش ہے اور روکنے کے باقاعدہ بی جی پی کارکرتاؤں کو روکنے کے لیے بارکیجن کی جئے ایچاروں ترسلہ کی بھو بھلنا جو ہے اور زیادہ نہ بڑھ پائے دو مہینہ میں اٹھارہ ہتھیائیں ہوئی ہیں اور جس میں ارول مہور ستیند جاٹب پر مہد نسات ان دلتوں کی بھی دن دھاڑے جو نرمہ مہتیا ہوئی ہے تو اتر پردیس سرکار کے خلاب جو جنتہ میں اکروہ سے اس کو لے کر اتر پردیس میں دلتوں کی ٹھیکے دار بنتی ہیں ان کو بھی للکار انگوا کہ جہاں جہاں ہتھیائیں ہو رہی ہیں وہاں ان کی بھی وہ آواز اٹھائیں باق پاک سے سانسد ستیپال سنگھ نے ودماشہ کو منچ سے للکار دیا ہے وہ بھی ویلنڈ والے سٹائل میں سانسد نے منچ سے کھلا مکھلا دالا گری دکھائی کس طریقے سے دکھائی وہ آپ دیکھئے کہا کہ میں ممبئی کا سب سے بڑا گندہ ہوں اور کوئی پریشان کرے تو مجھے آ کر بتانا دکھتا میں بھلے ہی سیدھا سادھا سا ہوں لیکن ہوں بڑا گندہ ستیپال سنگھ یہاں ایک سکول کے ادھاتے سماروں میں کینڈری گری راجمنچی حریش بھائی چودری کے ساتھ آئے تھے اور اپنی گندہ ہی سریاں دکھا رہے تھے دیکھئے یو picked ڈیو GRÜNEN جاندی؟ وکہ پریشان نہیں کرے گا کوئی پریشان کرے تو مجھے بتا کر کوی گندہ ہی سریاں گندہ ہوں تا پریشان نہیں کرے گا کوئی پریشان کرے تو مجھے بتا کر میں تو سک سے بڑا گنڈا نہ رہا ہوں گنڈا ہی داداوں کا دادا نہ رہا ہوں دیکھنے میں سیدھا سادھا آدمی ہوں میں میں سجنوں کے لئے سجن ہوں گنڈوں کے لئے گنڈا ہوں تو باق پت کی تصویر آپ کے سامنے تھی گنڈوں کے ساتھ گنڈا سجنوں کے ساتھ سجن ہوں میں دیکھنے میں ضرور سیدھا سادھا ہوں لیکن سیدھا مت سمجھنا مہرال وزفن اگر میں ایک لڑکی کے ساتھ چھڑکا نہیں ہوتی اس گھٹا کے بعد سے جم کر بیوال کاٹا گیا در ایسے دوران دو سمجھنا ہے آپ اس میں بھیڑ گئے ہیں ہنسن جھڑپے ہوئی ہیں جس کے بعد آروپیوں کو حراسط پہ لینے کے بعد سیکڑوں لوگوں نے کوتوالی کا گھیڑا کریا آروپیوں کے حراسط پہ لینے کے بعد ہنسا کے آروپیوں کو چھڑانے کے لئے ایک سمجھنا ہے وشش کی بھیڑ کوتوالی کے پاس آ کر پترشن کرنے لگ گئی جس کے بعد پولس نے لاتی چارج کر کر دوین کو وہاں سے پتر بتر کیا پولس کے لاتی چارج میں محلہ کو بھی نہیں بکشا کیا ایکسکلوزف وزوزہ آپ دیکھیں مزفن اگر میں یہ وہ تصفیر اس وقت کیا جب وہ بچوں کے بھی جو سمجھائیوں کے دیش پہ جھڑپ ہوتی ہے لاتیاں دھاگی جاتی ہیں کیا پیرے اس کیا محلہ اگر بچہ بھی سامنے آتے بچے کو بھی لاتی سے بکشا نہیں جاتا دیر رات لوگوں نے شہر فتواری میں جم کا دھرنا دیا یہ دیکھئے نزلزا سامنے آئے سے فتواروں پر آلاتے لیکن لڑکی کے ساتھ درستر چھڑکانی ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ باوال جم کا روبلا ہے دو سمجھائی کے لوگ آپس نے دوسرے پر پتھر پھیکنے لگ گئے جس کے ہاتھ نے جو آیا اس نے اسی سے حملہ کیا فائرنگ بھی ہوئی اس وقت تمہیں پولس کی رابی چارج کے خلاف جبھائی کا پل دے وغیرہ دھرے پر ڈیٹھ کے ہیں اب وہ گرکٹار کیا تھا اس کو پر چھوڑانے کیمان کرنے ہیں یہ ایک وار مسیبہ اس طرح کو لیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں پولیس پل کو تینات کر دیا گیا ہے شے دس بھی یہ دیکھتی ہے پولیس کا لاتی چارج ہوتا ہے پردرشن لوگوں کا ہوتا ہے آگزنی ہوتی ہے تو بھائی کو کا دھرنا بھی ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے محکے پر پولیس والے پہنچتے ہیں پولیس پل کی تیناتی ہوتی ہے محلاؤں کا برود بھی ہوتا ہے محلاؤں کو پیٹا بھی گیا اور پھر پتھراؤں بھی ہوتا ہے پتھراؤں بھی ہوتا ہے پتھراؤں دیکھتی ہے آپ چھے تصفیرات کے سامنے مزفنگر کی ایک لڑکی کو چھیڑنا کس قدر اگر ہو سکتا ہے اس کی بانگی مزفنگر کی تصفیر دکھا رہی ہے جو سمرائے آپس سے بری طرح سے بھر گئے کرال گنچ لاکھے میں ملے سرکاری بور کے کارٹوسوں کے زخیرے کی فائل پولیس نے بھلے ہی بند کر دی ہو لیکن محمد آباد کے پور بلوک پرمک کھر سے دیوار میں چنی گئی سٹینگن مارڈین کارٹوس برامت ہونے سے ایک بار پھر سے پولیس کی نیم فاقتہ ہو گئی ہے مقبیل کی سوچنا پر پولیس پور بلوک پرمک چنل کی کوٹھی پر پہنچی مقام کے ایک بیوار کو ٹڑوایا گیا اس میں چنی گئی سرکاری سٹینگن ملتی ہے ایک سو تین زندہ کارٹوس بھی برامت ہوئے ہیں ایسٹی کے مطابق پچھلے تین سالوں سے یہ سٹینگن چندل کے پاس تھی حالانکہ پولیس کو چندل تو نہیں مل پایا لیکن پولیس نے بلند شہر میں دانے والے اس کے سالے نوین راغا کو درور اٹھا لیا پولیس جانچ کر رہی ہے اس پورے معاملے کے موجہ نظر ہے اور جو ہے بنامت ہو سکتی ہے اس پورے اس کو لے کر کے اوپا سے چندل کے گھر پہ جب رہا ہے تو ان کے گھر میں گھر کے اندر دیوار کے اندر اس کو جو ہے چنوار کر کے بورے تولیہ ملیبیٹ کر کے اسٹینگن اور یہ دوم ملجین اور اے نائے نام کے کارٹوس یہ اس میں لکھے ہوئے تھے جب اس کو دیکھا تو لنکاری کی جائے گی کہاں سے ان کو اپاست آئی ہے بسے جو لنکاری ہی ملی گی یہ دیوار میں چنوار رکھی گئی اگلی خبر پیلی بیٹ سے ایک طرف اپیار پر پاگر ایک عاشق ایسا وحش ہی بن گیا کہ یوفتی پر پہلے کیچی سے جان لے وہ حملہ کیا اور پھر کیروسین ڈال کر آکھے حوالے کر دیا تو انگٹے کھڑے کر دینے والی یہ گھٹنا بیسل پرتانہ شیچ رکی ہے محلے کا ہی رہنے والا فول بابو یوفتی کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا اس نے جبرن یوفتی کو اپنا نمبر بھی تھما دیا تھا لیکن جب یوفتی نے فون نہیں کیا تو سرک چڑ گئی اس کے اوپر اس نے گھر پہنچ کر یوفتی پر حملہ بولا یوفتی نے ویروت کیا تو کیچی سے حملہ بولا اور پھر کیروسین ڈالا آگ لگا دی چیپ پکار مچی پروسی پہنچے اور جیسے تیسے آگ کو بجھائے گیا یوفتی کو اسپطال میں لے جائے گیا جہاں پر اچھانت بہت زیادہ کمدیر ہے حالانکہ پولس نے آرہو بھی کھلا پھر درچ کر دیا اور آرہو بھی کرا سکتے لے گیا لیا ہے کل نمبر دیا تھا آج دوپہر میں گھر پہ آیا گھر پہ آیا اسے پوچھا تو انہیں بات کونے کے لیے نہ کہ ہمیں تم سے مطلب ہی نہیں تو انہیں بات کیا کریں تو انہیں سادھی کی گئے گئی انہیں منہ کرتی بولے سادھی نہیں کروں گے پھر اس کے کچن میں مٹی کتے نہیں مل گیا انہیں اس کے ساتھ محاب لگا دی بلند شہر میں ایک ری پیڑت کی شوری انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور اور بلاتکاری اس سرے آم کھولے آم گھومتا فر رہا ہے گھٹا دراصل پہاسو تھانا شیٹر کیا کہ شوری کو مفیلشی آواز اس کے پہت لابتپ دکھانے کے بہانے گھر سے لے گیا پر اس نے اس کے ساتھ دمنچے کی نوک پر بلاتکار کیا اور پرجنوں کو بتانے پر جان سے مانے کی دھمکی بھی دی گئی پیڑتا کا خیلہ ہے کہ آروپی نے خود اس کے پتہ سے اسے لابتپ دکھانے کے لیے جانے کی جو پرمیشن ہے وہ لیتھی اور پھر اس نے اپنے گھر لے جاکھر اس کے ساتھ ریپ کیا پیڑتا اپنے پرجنوں کے ساتھ پھانا پرس کے پاس گئی تو پولیس نے پیڑتا کو پھانے سے بیرنگ لوٹا دیا اب پیڑتا انصاف کے لیے ایسس پی کاریالے میں چکر کارچنے کو مجھتے ہو گئی مجھتے ہو کیا مجھتے ہو شیفیت مجھتے ہو کیا کیا کئی لیتھانے پرمیشن ہے ہمیں کچھ مجھتے ہو کیا کوشامی کی پولیس اس وقت سن نہ رہ گئی جب ایک یوک میں تھانے پہنچ کر خود اپنے سنگین گناہ کا اقبال جرم کیا یوک نے پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنی بے وفا پتنی اور تین بیٹیوں کو زندہ جلا دیا پولیس یوک کے ساتھ فوراں موقع وعدات پر گئی تو نظارہ دیکھ کر پولیس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے بند کپے میں پتنی اور تین بیٹیاں دھدک رہی تھی پولیس نے سن کی پتنی کو گرفتار کر لیا لیکن پولیس پہنے پھول کی پھولی چیننے والے اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا بھی پشتا ہوا نہیں اس کو کہنا ہے کہ اس کی پتنی پہلے ہی اس کی بھائی کے ساتھ بھاگی نہیں لوگوں کو سنکھانے پر اس نے پتن کو معافی کر دیا تھا لیکن پھر بھی ان کا چال چلن سمجھ سے پڑے تھا سدھرا نہیں تھا تو اس نے اسے زندہ جلا دیا اور بیٹیوں کو دردر کی ٹھوکریں نکھائیں اس نے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتا دیا غازیباد سے خبر ہے کہ رسل یادف سنگھ کی جان کو خطر آئے جیہاں غازیباد کی داسنا جیل میں بند ہے خورت کے جیل اور پولیس کو دیا ہے سموچس سرکشہ کے تمام طرح کے دشانے پئی یادف سنگھ پر جان لیوہ حملی کی آشنگ کا ہے رسل کوٹ آتے وقت جاتے ادار کی جاننے والا حملہ ہو سکتا ہے یادف سنگھ پر سی بی آئی نے درسل بند کوٹ میں یادف سنگھ کی فریاد کو سنا ہے پارٹن کے معاملے میں اپنا یوگدان دینے کے لیے کی انجری منتری ڈاکٹر مہیش شرما نے اکلیش سرکار کی صلاحانہ کی ہے پارٹن کو پولانچل میں پڑھاوا دینے کے لیے سی اکلیش نے خود سرکار کو پتر دکھائے اس میں خاص طور پر سی ایم نے خوشی نگر میں پورٹ چاروں کرنے کو کہا وہیں مہیش شرما نے کی سی ایم کے پتر کو سویکارا اور سویکار کرتے تھے جواب دیا اور کہا کہ سنٹر ان کے دوارہ دوڑے گئے پتر پر جوڑی اپنا فیصلہ اپنا نیرنے سوپ دے کشی نگر سے لنبینی سے ساتھ کے اندر سارنات سے لخنو سے ائر ٹیکسی سے جوڑنے کی بھی ہماری یوجنہ ہے اور جس پر ترد پر بھاو سے کام شروع ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں ویدیشی پریعتکوں کو یہاں لانے میں بہت بڑا اضافہ ہوگا اتر پردیش کے مکھی منتری جی نے کشی نگر ہوای اڈڈے کے لیے بھی ایک یوجنہ بھیجی ہے بھارت کی سرکار اس پر ادھیان کر رہی ہے کہ کس طرح سے اس یوجنہ پر کام کر کر کشی نگر کو خاص طور پر ایک ہوای پریعتن کا ایک کیندر بنایا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں سے کے مل کر اپنے اس اتر پردیش کو ایک پریعتکوں کا ایک بہترین شیطر بنائیں گے اور جس میں گورکپور کی بہت بڑی اہمی بھومی کا ہو انیس مارچ کو لکھنو ہائی کورٹ کے نو نربیت پریسر کا ادھاٹن ہونا ہے جس کے تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں اور اب انتظار ہے راجتھانی کی اس نئے ہائی کورٹ میں دلیل یہ شروع ہونے کا راجتھانی کے گونتی رگر میں بنا بھا فی بھا بناتی آدھونیک سویداؤں سے لیس ہے یہاں کا جازہ لیے ہمارے سمبادات آلے نو ہائی کورٹ کے نئے پریسر کا ادھاٹن انیس مارچ کو ہونا ہے ہم اس وقت کورٹ پریسر میں موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ ایک بار آپ کو دکھائیں کہ یہ جو پورا کورٹ پریسر نیا بن کر تیار ہوا ہے کتنی خوبصورتی سے اسے تراشا گیا ہے خوبصورت سا یہ بھون ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد آج یہاں پر پورا بن کر تیار ہے اور اب انیس مارچ کو اس کا ادھاٹن ہوگا لہٰذا تیاریاں جو ہیں وہ بھی زورو شورو پر ہیں اندر لگاتار کام چل رہا ہے بہت زیادہ خوبصورتی سے اسے تراشا گیا ہے ساتھی ساتھ لائٹس پر خاص دھیان دیا گیا ہے ہم اپنے درشکوں کو دکھانا چاہیں گے کتنی خوبصورتی سے اس کو شام کے وقت جب آپ دیکھیں گے اس کورٹ پریسر کو تو جو رنگ بدلتی ہوئی روشنی ہے وہ کتنی خوبصورتی سے یہاں پر اس کورٹ پریسر کو جگمگا رہی ہے وہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے فوارے لگائے گئے ہوئے ہیں رنگ بی رنگے فوارے مثال پیش کر رہے ہیں لکھنو کی اس نئی امارت کی اور ابھی تک جو پرانا ہائی کورٹ تھا اس میں بہت ساری کیونکہ روٹس بہت پتلی تھیں اس وجہ سے لوگوں کو بھی کافی دیکھت ہوتی تھی ٹرافک کا وشیش انتظام وہاں پر نہیں تھا یہاں پر کافی اچھی پارکنگ کی بھی ویوستہ کی گئی ہے انڈرگراؤن پارکنگ ہے اور ساتھی ساتھ یہ جو کورٹ ہے اس کو پوری طرح سے وشوستری سویدھاؤں سے اس کو پورا لیس کیا گیا ہے یعنی کہ جب یہاں پر یہ کورٹ شروع ہوگا تو پورے راجدھانی واسیوں کو ساتھی ساتھ سوبے کے تمام ان لوگوں کو بہت ہی خوبصورت کورٹ پریسر میں اپنی جو دلیلیں ہیں وہ سننے کو ملیں گی ساتھی ساتھ نئے جو لوگ آئیں گے جب اس نئے پریسر میں وہ اس کی خوبصورتی کو تو دیکھ کر کے دنگ ہوں گے ہی ساتھی ساتھ یہاں کی جو ویوستہیں ہیں وہ بھی اس میں چار چاند لگا رہی ہیں یہ بھی ایک خوبصورت اور بہت ہی آکرشک چیزیں ہیں اس کورٹ کی جو کی اپنے راجدھانی واسیوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی لکنو میں سی ایم آواس اور ڈی جی پی کاریالے کے بیچ سے گزر رہے نالے میں گھڑیال کے آنے سے لوگوں میں دہشت کا محل ہے لوگوں کا کہنا کہ گھڑیال روز باہر نکل کر زمین پر آ جاتا ہے اور گھڑیال کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن گھڑیال سے سرکشہ کے لئے پرشاہ سنیابی تک کوئی بھی انتظامات کیے نہیں ہیں اس وقت مکہ منتری آواز اور ڈی جی پی کاریالے کے بیچوں بیچ سے جو نالا بہرہ ہے وہاں موجود ہیں اور یہاں پر ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑیال جو آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھ رہا ہے یہ یہ نظارہ ہے اور یہاں پر ونوی بھاگ کی طرف سے کس طرح کی لاپرواہی برتی جا رہی ہے یہ دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھیں وہاں پر مگر جو گھڑیال ہے وہ موجود ہے یہاں پر لوگ ہیں گھوم رہے ہیں ٹہل رہے ہیں بھیڑ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی ونوی بھاگ کا یا کوئی بھی ایسا ادھکاری یہاں موجود نہیں ہے اس بات کے لئے بلکل بھی لاپرواہی کا جو آلم ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کسی بھی طرح کی گھٹنا ہو سکتی ہے گھڑیال حملہ کر سکتا ہے اس پار بھی نکلتا رہتا ہے کئی بار لوگ مویشی یہاں پر گھومتے رہتے ہیں یہاں پر جو علاقے کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے یہ بتائیے ایسے یہ روز نکلتا رہتا ہے آپ لوگ بھی ہیں گھومتے رہتے ہیں اب یہ دو گھنٹے سے اور کیا ہم لائچ کھیڑ لیتے وہ سامنے میدان ہے اور مویشی بھی گھومتے رہتے ہیں یہ بہت چکا ہے یہ بہت چکا ہے دو چاہے دو جہاں دیکھیں گے دو دیکھیں گے کم سے کم دو دیکھیں گے چھوٹے بڑا اس سے بڑا بھی یہ گئے یہ بہت چکا ہے یہاں بہت چکا ہے انویبھاک کچھ نہیں کرتا نہیں 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 کچھ نہیں پرسوں بھی آئے تھے چلا گیا تھا پھر کوئی کسی طرح کی فنسنگ نہیں ہے کھلا نالا ہے لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں مویشی گھومتے رہتے ہیں جانور گھومتے رہتے ہیں کئی بار اٹیک کرنے کی بھی سچویشن ہے پوری طرح سے جو خطرہ ہے وہ برقرار ہے یہاں پر اس گھڑیال کو لے کر کے دیکھنا ہوگا مکھی منتری آواز اور ڈی جی پی کاریل کے بیچوں بیچ جو ایک خطرہ منڈ رہا ہے یہ کب تک ایسے ہی برقرار رہتا ہے کیامرامین عمیت سہانی کے ساتھ ابھی شیخ سنگھ لکھنو سمچار پلس مصفہ نگر میں کدرت کی مار چیل رہے کسانوں پر پھر سے کہر پر پا دراصل بڑھانا تحصیل کے خورتھر گاؤں میں چوگاما نہر میں تیز پانی آنے سے کسانوں کے سیکھنوں بھی ہی کارگے ہوں گنے کی پسل پانی بھرنے سے تباہ ہو گیا تو وہی کسانوں کا کہنا ہے کہ ادھکاریوں کو بار بار فون کیا گیا لیکن وہ موقع پر پہنچ نہیں پائے اتنا ہی نہیں ٹی ایم ایکسین اور ایس ٹی او کے پاس خون کرنے پر بھی کوئی کارگائی ہونا سکی ہے ٹی ایم کا کہنا ہے کسی چان یا دکھاری سے بات کر لی گئی ہے جلت ہی پانی بند ہو جائے گا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ جس کی بھی فصل برباد ہوئی ہے جارت سے بات اچھت محافظہ اس کو دے دیا جائے گا ہاں ہماری اس میں ایسیو کرپی نینیر سے بات ہوئی ہے کل بھی بات ہو گئی تھی ہماری اور وہ جہاں سے پانی آتا ہے وہاں روک دیا رہا ہے نار میں جہاں سے پانی آتا ہے اور وہ پورا اپنا اسٹاپ لگا دیئے ہیں چونکہ بہا اس کا خاپی تیر تھا ہاں جو کسانوں نے فصل بہت ہو اس کا ہم لوگ جاں چھ رہے گے اگر فصل کا نقصان ہوا ہے کہ ان کو اس کا محافظہ دلائے جائے تو انجھاسی کا ایک کسان کرٹرم خاد کے بجائے جیوک خاد کا استعمال کر کر خوب منافع کمارا ہے گوسرائے بلوک میں پسورا گاؤں ہیں آتا رہنے والا کسان رگنندن یادو کیچووں اور گوبر سے ورمی کمپوسٹ یعنی کی جیوک خاد تیار کرتا ہے وہ اس خاد کے استعمال سے اپنے خیتوں کی پیداوار تو بڑا ہی رہا ہے ساتھی ساتھ یہ خاد بیچکل منافع بھی کمارے ہیں ورمی کمپوسٹ کو مٹی سے ملانے سے مٹی کی ارورک شمتہ جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ساتھی فستوں کی پیداوار اور گروتہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے ربی فستوں سے اس خاد کے اپیوک سے پالا پڑنے کی سمسیہ سے بہت حد تک چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے یہ جو ہے یہ کہنچوہ اپنی برابر بجن کی برابر اس کو کھاتا ہے گوبر کو یا وہ اپنے جو کاشٹ ہوتا ہے اس کو کچھے سی پکای میٹریل بنا دیتا ہے اور اس سے مردش ٹیکچر سوست ہوتا ہے جس سے کسان کی کھیت کی جو ہے اچھی سی اوپج بڑھتی ہے اور اس میں جو گنبتہ ہوتی ہے اتپادن میں وہ ایک منسک کی سوست کے لیے بہت ہی پھٹ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اگر آپ بھی جان مہیلہوں سے فور پر بات کرنے کے شوقین ہیں تو سابدھان ہو جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا لیں وہ مہیلہ جی آپ کو بلاک میل کریں راجنہی رکھنوں کی خبر ہے کرائم برانچ کی ٹیم نے ایسے ہی جالساز بنٹی اور ببلی کو پکڑ لیا جو پہلے تو لوگوں سے اچھلیل باتیں کیا کرتے ہیں انہیں پھساتے تھے اور پھر شکایت کرنے کی دھمکی دے کر پیسے وصول دے تھے رازدھانی میں بنٹی ببلی کا کارنامہ تھگی کا کاروبار چلانے والا دمپتی گرفتار اشلیل باتیں کر یوکوں کو فساتے تھے جھاسے میں پھر کیس کی دھمکی دے کر کرتے تھے بلاک میل لکھنوں کرائم برانچ نے ایک تھگ دمپتی کو گرفتار کیا ہے جو بنٹی ببلی کے سٹائل میں لوگوں سے تھگی کرتے تھے گرفتار مہیلہ پر آروپ ہے کہ وہ پہلے یوکوں سے اشلیل باتیں کرتی تھی پھر بعد میں انہیں کیس کی دھمکی دے کر ان سے موٹی دکم بسوکتی تھی اس کھیل میں مہیلہ کا پتی بھی ساتھ دیتا تھا آروپی یوک خود کو پلس ادھکاری بتا کر لوگوں سے پیسہ بسوکتے تھے تو وہی موقع دیکھ مہیلہ بھی پلس ادھکاری بن جاتی تھی یہ چیٹ چیف کے مادیم سے لوگوں سے بات کیا کرتے ہیں اور اس بات کو جو اشلیل بات ہوتی ریکارڈ کرتے ہیں ریکارڈ کرنے کے بعد پھر موبائل کی سیم چینز کر کے الہ دلگ نام سے جیسے انسپیکٹر چڑھا انسپیکٹر مہیلہ تھانے اور سمپادر پڑی فرن پلوس کے بن کے بات کرتے تھے اور پشہ ہو سکتے تھے دراصل اس گینگ نے اب تک درجنوں لوگوں کو اپنی جان میں فسا کر پیسہ ایٹھا ہے یہ لوگ اننون نمبر سے فون کر پہلے اشلیل باتیں کرتے تھے پھر پلس میں کیس درج کرانے کی دھمکی دے کر اسے بلیک میل کیا کرتے تھے فلال پلس ان دونوں کا گرفتار کر معاملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے آر کے پال لکھناؤ سمچا پلس اور ایک اور خبر مل رہی ہے تین دوہ دراصل کوئے میں گر گیا بیس فیٹ گہرا یہ کوئا ہے جس میں ایک تین دوہ کی گرنے کی خبر مل رہی ہے اور اس پورے معاملے کی لیگر غربات کی جائے تو یہاں پر یہ ویجوئرز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسلوزف لی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کے صحیح سے ایک تین دوہ اس کوئے میں گر گیا اور اسی سے جو پورا علاقہ ہے اس میں سنسنی مچ گئی ہے بجنور کی تصفیر ایکسلوزف ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تین دوہ کوئے میں گر گیا اور اس کو نکالنے کے لئے رسکیو کرنے کے لئے ہاں سمبھر پریاس کیا جا رہا ہے بیس فیٹ ہے اس کوئے کی گھرائی اور اس پر تین دوہ جو ہے گر کر فس گیا ہے آنا کی بجنور کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں ایکسلوزف لیگر آپ کو دکھا رہے ہیں اور گاؤں والے جو ہیں آس پاس کے لئے تمام لوگ جو ہیں سکوے کے آس پاس پہوچون ہے روشی چھوڑ دو روشی چھوڑ دو بھئی جو میرے تھوڑنا دے تھا موسیقی